سلسلے کا ایک اہم موضوع ہے جو گھریلو مسائل کا سبب بھی ہے اور گھریلو مسائل کا حل بھی ہے آج کا پرٹیکلر موضوع ہے ہمارا اولاد آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اولاد گھریلو مسائل کا ریزن ہے کاؤز ہے وجہ ہے یا گھریلو مسائل کا حل ہے اس کے بارے میں آپ کیا خیال فرماتے ہیں آپ کال کے ذریعے میسیج کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی سجیشنز اپنی آرہ اور کوئی اپنا ایشو آپ نگران نشورہ سے ڈسکس کرنا چاہیں کے لیے بھی آپ کے لیے اوپن فرم موجود ہے آپ کال کے ذریعے میسیج کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر شامل رہ سکتے ہیں اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آزمائش بھی ہے امتحان بھی ہے اور ہر نعمت ہر بندے کو نہیں ملتی یہ لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے لیکن اولاد کے معاملے میں بندہ کیوں اتنا چچی ہو جاتا ہے اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں مل رہی تو پھر وہ بے قرار ہوتا ہے اور پھر تانے بھی دیتا ہے اور اس سے آگے کا معاملہ بھی کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین ہمارا موضوع چونکہ اولاد ہے اور اس کا جو ماسٹر ٹائٹل ہے ہمارا وہ گھرے لو مسائل اور اس کا حل تو کیا اولاد کی وجہ سے بھی گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ایک یہی ہمارا موضوع ہے اور پھر اس کا حل ہم دیں گے تو آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے اگر ہم کٹیگرائز کر لیں کہ اولاد کی وجہ سے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس میں اولاد کا نام آئے گا اور گھرے لو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کٹیگرائز ہو جائے گا اور تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اپنے اپنے حالات اور معاملات کا جائزہ لینے میں شاید مدد مل جائے گی تو میں نے کچھ کٹیگرائز کیا ہے تو اس میں سب سے جو وہ باتیں جو گھر کے جھگڑے کا یا نا اتفاقی کا سبب بنتی ہیں اور اس میں اولاد کا ایک نام آئے گا کہ اس کا کوئی نہ کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ریزن بنتا ہے وہ بچہ بن جاتا ہے نمبر ایک بے اولادی جس کا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے موسوف صاحب نے ذکر فرمایا ٹھیک ہے بے اولادی کی وجہ سے گھر میں نا اتفاقی ہو سکتی ہے سریو لڑکیاں اس کی وجہ سے بھی نا اتفاقی ہو سکتی ہے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں مگر انتقال کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نا اتفاقی ہو سکتی ہے بچوں کی شرارت کی شکایتوں کا جو تانتہ بندھا رہتا ہے یہ بھی گھر میں نا اتفاقی کا سبب بنتی ہے نافرمان اور بہرہ روی کی شکار جو اولاد ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر ڈالا جاتا ہے کہ جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو ماں کہتی ہے تمہاری وجہ سے بگڑا تم نے دھیان نہیں دیا باپ کہتا ہے تم اگر سے ہی تربیت کرتی تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے کی بچہ فیل ہو گیا گھر میں لڑائی تمہاری وجہ سے فیل ہوا بچہ گر گیا تو لڑائی کہ تم نے سنبھالا صحیح نہیں بچہ کہیں کھو گیا لیٹ ہو گیا آتا نہیں ہے تو گھر میں لڑائی جاتی ہے کہ کیوں نہیں آتا تم دیکھتے نہیں ہو تو تم دیکھتے نہیں ہو اسی طرح طلاق کے بعد اولاد وہ بھی بہت سارے مسائل کا وہ تو خود اولاد خود ہی سرابہ مسئلہ بن جاتی ہے تو اس کو میں نے اس لئے انڈ میں رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹوپک کو ہم شاید آگے لے سکیں تو یہ چند ایک چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں میں نے اولاد کی عنوان پر لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں عموماً جھگڑے لڑائی ناعتفاقی ٹینشن موڈ آف پریشانی ایک دوسرے کو گھڑتے رہنا تاڑتے رہنا طاقتے رہنا اچھا ایک سبب مزید ہو سکتا ہے اولاد کی آپس میں نہ بننا ناعتفاقی یعنی بچوں کی جب آپس میں نہیں بنتی تب بھی گھر میں نا لڑائی جھگڑے و بے سکونی کا معاملہ رہتا ہے تو یہ چند چیزیں میں نے دیکھی ہیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو تو آپ بلکل مدنی چینل پر ہمیں کال کر کے آپ ہماری اس فہرست میں اضافہ کروا سکتے ہیں لیکن اب سلمان بھائی کے جو سوال ہے کہ اولاد نہیں ہوتی اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یقیناً اولاد نعمت ہے اور اگر اولاد کسی کے مقدر میں نہیں ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بے اولادی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہم دو چیزیں اگر ایک ساتھ لے کر چلیں تب بھی شاید اتنا زیادہ غلط نہیں ہوگا لیکن ون بے ون کے لیں تب بھی صحیح ہے کہ بے اولادی کا اصل جو الزام جاتا ہے وہ عورت پر جاتا ہے کہ یہ تو اب عورت کو اگر اللہ کریم نے اسے ایسا رکھا ہے کہ اسے اولاد نہ ہو تو اس میں عورت کا قصور کیا ہے یعنی عورت مسا کے طور پر اس کی جلد کالی ہے تو یہ پیدای اس رنگ کے ساتھ ہوئی ہے تو اس میں اس کا معاملہ کیا ہے تو ہمارے یہاں یہ نادانی و بے وکوفی ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مرد یا اس کے گھر والے اس کو تانہ دیتے ہیں اس کو کوسنے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو بے اولادی کی وجہ سے گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں خود ایسی فیملیاں ہیں مجھے پتہ ہے کہ مجھے میری اطلاع کے مطابع یہ خوش ہیں اچھی زندگی بظاہر دونوں کے انڈرسٹیننگ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور شادی کو برسوں گزر چکے ہیں اولاد نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں لیکن میں نے آج تک کوئی بڑا مطلب ان کے درمیان کوئی واہ واہ ہو تو میں نے سنا نہیں ہے اگر ہو تو ہمیں مطلب کے ارتی ارتی اطلاع آ جائے واہ نہیں ہے تو ایسے گھر ہیں کہ جن میں اولاد نہیں ہیں مگر شہور اتنا بردبار ہے کہ یہاں سر میں شہور کی بردباری ہے عورت ویسے ہی ڈپریشن میں آ جائے گی انڈر پریشر آ جائے گی اور اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یار یہ میری وجہ سے یعنی بعض ایسے ہیں کہ جن عورتوں سے صرف لڑکیاں نے ولادت لی ہے اور میں ان فیملیز کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس بیٹا نہیں ہے بیٹی ہیں بیٹی ہیں مگر انہوں نے مجھے جو ان کے بارے میں اچھا گمان ہے اچھا ذن ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی انڈرسچیننگ کے ساتھ دونوں میں بیوی نے انڈرسچیننگ کی ہوئی ہے کہ اس میں زیادہ تر شہور کی بڑی اس میں سمجھ داری کار فرما ہے کہ وہ اگر بے اولادی ہے تو اس کی بے اولادی کی وجہ وہ عورت اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے دنیا میں ہر زمین فصل نہیں اگا دی ہر زمین فصل نہیں اگا دی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو زمین فصل اگا ہے کوئی زمین کیا فصل ہوگا ہے کوئی زمین کیا فصل ہوگا ہے تو اگر کسی کے نصیب میں اولاد نہیں ہیں تو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کی رضا پر آزی رہے اور اگر لڑکیاں ہی ہیں لڑکاں نہیں ہیں تو اللہ کی رضا پر آزی رہے کہ جو مرضی ہے اللہ نے اسے لڑکیاں دی نہیں اچھا بعض وہ ہیں جن سے لڑکیاں ہی نہیں ہوتی صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں بیٹے ہی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ہی نہیں تو بیٹی بھی ایک بڑی رحمت اور بڑی نعمت ہے تو گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا اس میں شہر کوئی کیوں فیلنگ ہوتی ہے کہ اولاد نہیں ہیں ماں بھی تو عورت بھی تو پڑی ہوئی ہے بیچاری جس کو پتا اس کو بھی شادی کے بعد ہی پتا چلا کہ بس سے اولاد ہوگی کے نہیں ہوگی اس کو کوئی شادی سے پہلے تھوڑی پتا تھا کہ بس سے اولاد ہوگی کے نہیں ہوگی اس کو بھی شادی کے بعد پتا چلا تو جو فیلنگ آپ کو ہے یعنی مرد کو ہے یا اس کے گھر والوں کو ہے تو کیا پتا اس سے زیادہ فیلنگ عورت کو بلکہ میرا تو مشورہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی عورت کوئی ایسی اسلامی بہین آپ کے گھر کے اندر ہے کہ جس سے یا تو اولاد نہیں ہو رہی یا جس سے اولاد میں سری بیٹیاں ہو رہی ہیں لڑکیاں ہو رہی ہیں یا جس سے سری لڑکے ہو رہے ہیں لڑکے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اس میں اتنی فیل نہیں ہوئی ہوتی لڑکیوں کے معاملے میں زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں ہوا بیٹا نہیں ہوا لڑکی کے عرض ہوتی ہے مگر لڑائیاں نہیں ہوتی مگر جب لڑکے ہوتے ہیں تو مطلب لڑکیاں ہی ہو رہی ہوتی تو لڑکوں کی آرزو پتہ نہیں کیوں اس کو لڑائے جھگڑے پر اکسا دیتی ہے تو ان تمام طورتوں میں گھر میں بے سکونی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رضا پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ کریم کا واضح طور پر یہ ارشاد ہے اللہ جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے یا جس کو چاہے بے اولاد رکھے یہ اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کے دستے قدرت میں زندگی موت اولاد ریسک یہ بہت یعنی کہ اس میں ہمارا کوئی انٹرفیری نہیں ہے تو پھر بیکار گھر میں لڑائے جھگڑا کرنا ابھی بیچارے پتہ نہیں کتنی ایسی اسلامی بہنیں ہو سکتا بیٹھ کر سن رہی ہو کہ جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو اور اب کون کس پر ڈالے یار کون کس پر ڈالے ایک دوسرے پر ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے اور ایک دوسرے کو منحوس کہنا یہ بھی درست نہیں ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے اللہ ہم سب کو شریعت و دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں جس طرح جو لوگ ڈائیکٹ انوالو ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو انوالو کیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی پروسی ہیں وہ آ کے پوچھیں گے سناو کوئی خوشی کی خبر کوئی آئی ہے ابھی تک ایک سال گزر کیا تو ابھی تک یہاں آسو میری کوئی نہیں ہے یہ معاملہ پروسیوں کا ہو گیا یوں ہی رشتہ داروں میں سے بھی بعض عورتوں کا ہوتا ہے یعنی خام خواہ وہ جن لوگوں کا ایشو ہے ان کو کوئی اس سے وہ نہیں ہے اکسات ہیں اکسات ہیں یہ خام خواہ مطلب اس بیچ میں آگے اسوں کے لئے میں ایک تسلیت دے دوں سال ہو گیا دو سال ہو گیا تین سال میں ایک فیملی کو جانتا ہوں سلمان بھائی بیس سال کے بعد ان کے یہاں بیٹا ہوا اللہ اکبر تسلیت بیس سال کے بعد بیٹا ہوا اللہ کی مرضی ہے ماشاءاللہ جسے چاہئے عطا فرمائے کال شامل کرتے ہیں اولاد کے بارے میں میں نے یہ کہنا تھا کہ آج کا لوگ اولاد میں انصاف نہیں رکھ پاتے بیٹوں میں بیٹیوں میں اگر بیٹے کو دیتے ہیں تو بیٹی کو محروم رکھ دیتے ہیں اگر بیٹی کو دیتے ہیں تو بیٹوں محروم رکھ دیتے ہیں تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا کر دیجئے یہ کم علمی ہے پیار اسلامی بھائی کہ اولاد میں عدل کرنا انصاف کرنا یہ تو والدین کی ذمہ داری اور حقوق اولاد میں شامل ہے کہ اولاد کے ساتھ انصاف کرے اور اولاد میں عدل کرے بلکہ اگر یہاں تک اگر پیار بھی کرتا ہے تو اگر ایک کو کرتا ہے تو دوسرے کو بھی کرے اگر کچھ دینا ہے تو سب کو یقصہ دے ہاں اس میں ضرور عالی حضرت علی رحمان نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ بیٹی سے اگر آغاز کرے تو بیٹیوں کا دل تھوڑا ہوتا ہے تو بیٹیوں سے اگر آغاز کرے تو صحیح ہے تو اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ اصل میں یہ بھی والدین کا بھی بعض وقت بڑا عجیب و غریب اساق پتاب ہوتا ہے جو اولاد زیادہ دکھنے میں اچھی لگتی تو اس کی طرف زیادہ دل مائل ہو جاتا ہے جو دکھنے میں تو اچھی نہیں لگتی حالانکہ سب اسی اسی درد کے پھل ہیں سب اسی درد کے پھل ہیں سب اسی دونوں ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن یہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ اگر کوئی اولاد کوئی کمزور ہو دکھنے میں کمزور ہو چلنے پھرنے میں کمزور ہو تو میں تولتا ہوں زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو زیادہ توجہ زیادہ محبت دی جائے اور نورمل بھائیوں کو بھی کہا جائے کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ مطلب کہ اس نے سلوک کا مظاہرہ کریں لیکن یہ بھی یہ آزمائش ہے ماں باپ کے لئے ابتحان ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی اولاد پرنے لکھنے میں زیادہ سمجدار ہے اور جو کم ہے تو کم کمی ہو جاتا ہے گھر میں اس کے لئے پیار کا حصہ بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے زیادہ شرارتی ہے تو اس کے لئے بھی پیار و محبت کا حصہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور ڈانڈ کے حصے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے یا پھر کماتا اچھا ہے اور وہ کماتا نہیں ہے تو بھی پرابلم ہوتا ہے یہ ساری ایشوز ہیں ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے اولاد میں بھی پھر بغز اور کینہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ ماباپ کی نادانی ہے نا یا ماباپ کی نادانی ہوتی ہے والدین کی اس نادانی کی وجہ سے اولاد کا آپس میں کینہ اور بغز ہو جاتا ہے بھائی بہن سے بغز کرتا ہے بھائی بھائی سے بغز کرتا ہے اور اس بغز کا یا اس کینے کا یا اس دشمنی کا اور اس دلی میل کا ایک بنیادی سبب والدین کی وہ نائنصافی ہے اب نائنصافی کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ نے جو مثالیں دیئیں ہیں اس پر تو جو ڈیسرف کرتا اس کو وہ ہی ملے گا آپ کا وہ بچہ جو آپ کی ذرا بات مانے گا آپ کا خیال کرے گا آپ کی خدمت کرے گا وہ آٹومیٹکلی آپ کے دل کے قریب بھی ہوگا اور کسی کا کوئی بچہ ہے مثال کے دور پر ایک بچہ ہے وہ جو آنکھیں دکھا رہا ہے بتمیزی کر رہا ہے پڑھ نہیں رہا کام نہیں کر رہا کمائی نہیں کر رہا نکھٹو نکمہ بن کے بیٹھا ہوا ہے اب آپ بولیں اس کے ساتھ بھی وہی جو ہے وہ محبت پیار کے درگیاب آئے جائیں جو کما رہا ہے ارننگ کر رہا ہے سارے گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہے ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اس کے جتنا انٹینشن اس کو بھی دیا جائے تو یہ تو کیسے پاسیبل ہوگا یہ دیکھیں ایک ہے طبعی میلان جی طبعی میلان میں انسان کا اتنا اختیار نہیں ہوتا جی بعضوں کا طبعی میلان ہو جاتا ہے یعنی طبیعت کسی کی طرح مائل ہو جاتی ہے طبیعت کا مائل ہونے پر بھی عدل نہیں چھوڑا جائے گا اگر ایک سے زیادہ زوجائیں تو میلان ہونا اپنی جگہ پر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ سب سے زیادہ پیاری تھی کہ کسی اور ازواج میں کے پاس وہی نہیں آئی وہی انہی کے یہاں آیا کرتی تھی سب ان کے پاس وہی نازل ہوا کرتی تھی جب آپ ان کے قریب ہوتے تھے یہ کلمات ہیں اس طرح کے تو لیکن کیا عدل و انصاف میں کیا فرق آیا نہیں اسی طرح اولاد میں میلان ہونا ہے نا الگ بات ہے لیکن اس کا اولاد دیگر اولاد کے سامنے اظہار ہونا ان کو سب کے سامنے دھتکارنا اور اس کو سب کے سامنے اس کی تعریفیں کرنا یہ نہیں ہوتا اس سے اولاد کی آپس میں دشمنی اور ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ مطلب وہ عقل کا تقاضہ نہیں ہے آپ نہیں خیال فرماتے کہ ایک تو وہ جا نیگٹیو رہا ہے اوپر سے سوچ بھی نیگٹیو رہا ہے ایک بچہ جو سکول میں کامیاب نہیں ہو رہا یا پڑھائی میں کامیاب نہیں ہو رہا یا کام نہیں کر رہا ایک تو وہ غلط کام کر رہا ہے کہ محنت نہیں کر رہا افرٹ نہیں کر رہا نیگٹیو بن کے بیٹھا ہوا ہے اوپر سے اس کی تفہیم کے لئے اس کو اگر کچھ بولا جا رہا ہے اس سے وہ اب حسد میں آ رہا ہے یا صرف اور خراب نہیں کر رہا ہے الگ سے بولیں اگر میری کسی مطلب یہ میری پانچ انگلی آئیں جس انگلی پر مجھے پرابلم ہوگا میں اس کی نکت دس زیادہ کروں گا جی اس کی دیکھ پال زیادہ کروں گا اس کو پٹی کروں گا اس پر مرم لگاتا رہا ہوں گا اس کو دیگر چیزوں سے بچاتا رہا ہوں گا اب یہ چار تین انگلیاں بولیں گے ہم کو تو پوچھتا نہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ تو نورمل آپ کو کیا پوچھ کر کروں گا آپ تو ماشاءاللہ آپ میں پرابلم نہیں ہے پرابلم جس انگلی کے اندر میں اس کو زیادہ دھیان دوں گا اس پر زیادہ تبوجہ دوں گا ڈاکٹر اس کے خرچہ بھی زیادہ کروں گا میں اس کے اوپر حالانکہ تکلیف بھی ہو رہی ہے مجھے اس سے اس کو کھاڑ کے پھینک تھوڑی دوں گا میں علاج کروں گا ٹریٹمنٹ کروں گا میں اس کا تو بکیا انگلیوں کو تو میں ہفتے میں دو ہفتے میں ایک بار ٹائم دوں گا سب کو یکسان نا خون کٹتے وقت نا خون تراشتے وقت لیکن جس انگلی میں پرابلم مجھے زیادہ ہوگا اس پر خرچ بھی کر رہا ہوں گا دوائے بھی لگا رہا ہوں گا ٹائم بھی دے رہا ہوں گا اس کو دیگر چیزے بچا بھی رہا ہوں گا اور ایک حساس کروں گا کہ اس کی کہ یہ جلدہ جلد صحیح ہو جائے تو جو اولاد اس طرح ہوتی وہ اٹھا کر پھینکنے کی نہیں ہوتی سلمان بھائی صحیح اور چب پھر جو ماباپ اپنی اولاد کی بہرہ روی اور ان کے مطلب بگڑ جانے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں میں ان ماباپ سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اولاد کا کبھی بھی واپسی ہو سکتی ہے جو صحیح ہے نا وہ کبھی بھی بگڑ سکتی ہے جو بگڑی ہوئی ہے کبھی بھی صحیح ہو سکتی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اولاد کی اصلاح سے کہ یہ بس بگڑا ہے تو اچھا بعض وقت پڑھائی میں درست ہے دوسرا کمانے میں درست ہے اور جو نکٹر جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں درست ہے آپ کی عدب میں اس سے زیادہ ہے آپ کا احترام اس سے زیادہ کرتا ہے آپ کی عبادوں سے زیادہ مانتا ہے وہ کمانے والا آپ کو کہتے تھے ابو ٹائم نہیں ہے اور جو کمانے والا نہیں ہے بولتا ابو لبک جو بولو میں آپ کے لئے تیار ہو تو یہ بتبکہ تھوڑا سا بیلنس دیکھا جاتا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے جو کچھ کام زیادہ کرتی ہے ایک بیٹی ہوتی ہے کچھ کام کم کرتی ہے مگر نیچر وائز دیکھیں تو کوئی زیادہ یوں کر رہی ہے تو زیادہ یوں کر رہی ہے تو اولاد کے اندر بھی ساری کے ساری خرابیاں نہیں ہوتی سلمان بھائی اولاد میں خوبیاں ہوتی ہیں جو کماتا اچھا ہے دیکھتا اچھا تو اس میں بھی خامیاں نہیں ہوں گے ایسا تھوڑی ہے اگر خوبیاں ہیں تو اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں گے لیکن بعض اوقات خوبیاں خامیوں پر غالب آ جاتی ہیں اس وجہ سے اس طرح میلان زیادہ بن جاتا ہے بعض کی خامیاں جو ہے نا اس کی خوبیاں پر غالب آ جاتی ہیں جس کی یہ تو بچہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے لیکن والدین کو عدل اور انصاف کا معاملہ چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھر عجیب لگے گا آپ کی دو آنکھیں ایک میں سرما لگا ایک میں نہ لگایں میں بھی بولوں گا یار کیا بات ہے آپ کا اپنا چہرہ عجیب لگے گا اس طرح ماں باپ کا رول عجیب لگتا ہے کہ ایک کو پیار دے دوسرے کو نہ دیں ٹھیک کال شامل کرتا ہے میرا نام محمد شفیق ہے باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ آج کل فی زمانہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے اگر طلب کے اولاد کو زیادہ مارا پیٹا جائے تو وہ بگڑ جاتی ہے زیادہ پیار کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی ایسا درمیانہ راستہ پلیز بتائیے کہ اولاد کی تربیت بچی ہو جائے ان پر زیادہ سختی بھی نہ کی جائے شکریہ دیکھیں ہم لوگ جو اولاد کی تربیت کا ذہن رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں ان کی ایک ٹک ٹک ایج گزر جانے کے بعد مجھے مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ ڈھائی تین سال کی عمر میں صحیح طور پر تربیت کا سیشن شروع ہو جانا چاہیے اس کے کپڑے اس کے انداز اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا کھانا اس کا پینا اس کا بولنا اس کو عدب سکھانا اس کو تمیز سکھانا یہ سب کیونکہ جب آپ بچے کو سمجھائیں گے نہیں اس کی اس عمر میں تو بچہ پھر آگے جا کر سمجھے گا نہیں تو میری اس میں درخواست ہے اور جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیکم مجھے جو حیال علوم میں پڑھنے کا موقع ملا ہے بچوں کے حساب سے وہ ڈھائی تین سال کی عمر سمجھ میں آتی ہے کہ اس عمر میں آپ اس کی تربیت کا سسلہ شروع کر ہمارے یا تو اٹھا کر اس کو ڈائریک سکول اور اداروں میں بھیدیا جاتا ہے اداری پوری کرنے میں قوتہ ہی بڑت رہیں متقسمتی کے ساتھ میں سب کا نہیں کہہ رہا لیکن کچھ ایسے بھی آپ کو ہیں اور یہ بڑی تعداد میں ہیں تو ڈھائی تین سال کی عمر میں اس کی دینی تربیت ہو اخلاقی تربیت ہو بولنے کرنے کے عوض تربیت ہو یہ کرو یہ نہیں کرو بیٹا یوں کرو یوں کرو پھر سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا یہ دیکھ کر زیادہ سمجھتا ہے سن کر کم اب آپ کا دکھنا کیا یعنی ماں باپ کیا دکھتے ہیں ماں باپ جیسے دکھیں گے نا ایسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زبان کیسے ہو جاتی ہے یعنی اگر کہ ایک بچہ اردو والوں کے بولنے والا کے گھروں میں پیدا ہوتا تو اردو بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر وہ ورڈنگ داخل ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کان سنتا ہے دماغ محفوظ کرتا ہے پھر وہ چیز زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہی اس کی لینگویج بن جاتی ہے اسی طرح وہ جو دیکھ رہا ہے نا وہ اس کی عادتیں بنیں گی تو والدین کا اپنا درست ہونا نیک ہونا با اخلاق ہونا تمیز والا ہونا چیخ و پکار نہ کرے اب اولاد ہی ماں باپی چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں ٹولرنڈ نہیں ہوتا برداشت نہیں ہوتا والدین کے اندر تو عموماً اس سے پھر اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی نماز کا حکم دینا چاہیے اور دس سال کا حکم ہے کہ نماز نہ پڑے تو سختی کرنی چاہیے اس کی کئی صورتیں ہیں اس کو سچ بولیں اس کو گیبت کریں تو آپ ٹوکیں کہ بیٹا یہ گیبت ہو گئی ہے اللہ 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 گیبت نہیں کرو گیبت نہیں کرو اس کو حسد سے روکیں آپ کو لگے گا کہ یہ حسد کر اپنے بھائیوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں اس کو حسد سے روکیں یہ حسد اور گیبت اس کو حسد سمجھے گا نہیں ورڈنگ سے نہیں سمجھے گا اس کی ڈیفینیشن سے نہیں سمجھے گا اس کے انداز اور مزاد میں جیسے مساقت ہو بڑا بچے کی عادت بناتے ہیں کہ اس کو جو بھی دیتے ہیں نہ جا کے کسی بچے بیٹا اس کو بھی دے دو بیٹا اس کو بھی دے دو اگر وہ چیز آپ کی ہے نابالک کی نہیں ہے اس کو دے دو تو اس کی عادت ہو جاتی اٹھا کر دے دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں اب جب نماز پڑھتے تو بچہ بھی چھوٹا آتا ہے وہ بھی چادر یا مسالہ بچھاتا ہے آپ کے سامے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ جیسا کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ بھی یوں انگلی انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے اب رکو کرو آپ صدہ کرو تو وہ صدہ میں جا کر لیڑ جاتا ہے آپ کے ایکشن کا ری ایکشن ہے وہ اب آپ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھ لیے آپ ٹی وی کے سامے بیٹھ کر فلمے ڈرامے گانے باجے موسیقی کی طرف ہیں تو بدکسمتی کے ساتھ اس کے اندر یہ فیڈ ہو رہا ہے اس کو آپ نیکی کی فیڈنگ کریں کہ تو اس کے اندر سے نیکی نکلے گی اور نیکی ہی نکلنی چاہیے کہ نیکی میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوکا یاد رکھئے گا مدینہ مدینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نافرمان اولاد کا کیا کریں دعا کریں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے خود تقوی پریزگاری اختیار کریں اور وقتاں فوقتاں حکمت عملی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں کبھی بھی اپنی اولاد کی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یاد اگر یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انبیاء کرام پر شیطان کا سر نہیں چل سکتا مگر شیطان نے انبیاء کرام پر بھی کوشش ہے ابراہیم علیہ السلام پر کوشش نہیں کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کوشش نہیں کی یعنی یہ بدبخت مایوس نہیں ہوتا اللہ کے نبی گناہ سے معصوم ہیں اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام آخری سانس تک کوشش کرتا ہے کہ ان کا ایمان بھی ضائع ہو جائے یہ بھی بھٹک جائے مازاللہ تب شیطان مایوس نہیں ہوتا بگارنے سے تباہ کرنے سے تو ہم کیسے مایوس ہو جائیں اولاد کی اصلاح سے نہ جانے کون سا واقع ہے بعض وقت آپ کو بھی بتاؤ باپ کا انتقال بعض وقت اولاد کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے ماں کا انتقال بعض وقت اولاد کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے اولاد بگڑی ہوئے ہیں نا اسی کی اولاد اس کے اصلاح کا سبب بن جاتی ہے کوئی چوٹ لگتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے ایسا یا باہر کوئی سا صحبت و ماحول مل جاتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے بگڑی سے بگڑے لوگوں کو باہر کو اچھی دوستی مل جاتی ہے عاشقان رسول کی صحبت مل جاتی ہے آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں آپ کی عورت بدل جاتی ہے اور نیک لڑکا اس کو بری صحبت ملتی ہے تو وہ برائے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو میری درخواست ہے تمام والدین سے مہربانی کر کے اپنی اولاد کے حوالے سے مایوس نہ ہو ان کے لئے دعا نہ چھوڑیں انہیں لانک ملامت نہ کریں اور سمجھانے کا ایک اچھا سا ذریعہ رکھیں کہ ایک اچھا سا پوشن ہو ایک اچھا سا ایریا ہو جہاں سمجھائے جائے آپ ائرپورٹ پہ گئے سگریٹ پینے سے روکا نہیں گیا مگر سگریٹ کے لئے کیمینہ الگ بنا ہوئے سگریٹ پینے تو اندر جلے جاؤ الگ سے پوشن بنا دیا گیا ہے وہاں جا کر جو کرنا ہے کرو تو اصلاح کا بھی ایک اسپیس ہوتا ہے اپنے لئے کہ اسی جگہ بیٹھ کر موقع محل دیکھ کر کیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے بات وقت ماباب جو ہے نا یہ اور ریئیک کر جاتے ہیں یعنی مثال دیتا ہوں میں آپ کو یہ شاید کئی اولاد میری فیور کرے گی ہو اولاد فیور بھی کرے گی ہو میں والدین کو کچھ مدنی پھول دینا چاہتا ہوں کہ اولاد کے حوالے سے اتنی مطلب کے ہماری سوچ ہو نہیں مثال ایک بیٹا آیا موٹ سائی نہیں ہے اب بیٹا ہے نا کام میں ہو سکتا ہے پرابلم ہوا شادی شودہ ہو سکتا ہے کہ بی بی بچوں کے ساتھ مسئلہ ہوا اچھا دوستوں میں دوستوں میں لڑائی ہو گئی ہو کوئی اور اس طرح کو کوئی اشیو ہو گیا اس کے سر میں درد ہو رہا ہو تو یہ چیزیں والدین کو باقیدہ غور کرنی چاہیے کہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے میں نہیں کہتا کہ اولاد جب بھی گھر آئے اس کو حسن اخلاق کے ساتھ والدین کے مسکولار کے ساتھ لیکن وہ بھی انسان ہے بیٹی بھی انسان ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھا کریں لگتا ہے کہ تو تھوڑا اچھا ماحول پیدا کریں یعنی باہر سے یہ ٹوٹ پھوٹ کر آیا ہے اور گھر میں بھی اس کے اوپر پتھرہ ہو جائے گا تو بھی یہ بیچارہ رہے گا تو ٹوٹ نے پھوٹنا ملے جگہ پر گیا کیوں جہاں پر یہ ٹوٹ پھوٹ نہ جاتا نہ ٹوٹ پھوٹ کی آتا نہ تو یہ اگر آفیس سے ٹوٹ پھوٹ کر آیا تو بولو نہ جا شادش ہوتا بیٹا ہے جب یہاں بی بی میں چھپکلش نہیں ہو سکتی اور وہ بیچارہ بی بی سے لڑکر آیا ہے بی بی نے اس کا آدھا دماغ تو خراب کر دیا اب نیچے اترتے ہیں والد یا ماں اس پر چڑھائے کر دیں تو یہ ڈسٹب ہو جائے گا یار اولاد اولاد ہی ہے اولاد اولاد ہی ہے اس کے بھی مہ باپ کو سمجھنا پڑے گا اولاد کیونکہ ہمارا ٹوپک اولاد ہے نا میں والدین پر تو بیان کر چکا ہوں نا ٹوپک اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی مہ باپ کو اس پیس رکھنا پڑے گا اس کو خوش رکھنا پڑے گا بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے تو مسکرہت والا ذہن رکھنا پڑے گا ہاں اللہ اور اس کے رسول کی جانا فرمانی دیکھتا ہے وہاں پر اس کا ایٹیٹیوڈ اس کا انداز بدلے گا سنجیدگی آئے گی کہیں کہیں گصہ آئے گا مگر اس میں بھی حصے تجاوز تو نہیں کرے گی نہیں آگا ٹھیک والدین ٹھیک تو یہ میں نے اولاد کے حوالے تو کچھ بات عرض کی ہے کہ بس لائیے کہ جنرلیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے اتنا سوفٹ اور اتنا آرام مطلب کہ وہ رہیں آپ کہ اولاد آپ سے بات کر سکیں مساکرہ تو بیٹا فیل ہو کر آیا ہے اب فیل ہو کر آگا ہے اب وہ اس کی جان نکلی جا رہی ہے کہ آپ بچارہ خودکشی کرے ماذا اللہ اسے پتہ ہے کہ گھر میں میرا کیا حال ہوگا تو اتنا آور رییکٹ نہ کریں اور ایسا نام مطلب کہ بعض اوقات ہیں نا لوگ غلطی کا غلطی کی اوقات اتنی نہیں ہوتی جتنی ہم اس کی اوقات بنا دیتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں مگر یہ چیزیں میں نے والدین کے لئے عرض کی ہیں اولاد سن رہی ہوگی اور اولاد اوقات سن رہے ہیں کاش کہ میرے والدین اس بات کو محسوس کریں تو آپ سنجید ہی کیسے میری بات کو سمجھیں مگر میں تمام ان اولاد کو جو اس سے دیکھ اور سن رہے ہیں پلیز آپ کبھی بھی اپنے والدین کے آگے اپنے ایٹیٹیوٹ نہ دیکھائیں کبھی بھی نا نیور نیور کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے نا اور آپ کے والدین کے دربیان جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا تو انہوں نے کبھی بھی اپنے مسائل کی وجہ سے آپ کو نگلیٹ نہیں کیا آج آپ آپ کی وجہ سے ماباپ کو نگلیٹ نہ کریں کیونکہ ماباپ کی ایک بڑی تعداد ہے جو صرف آپ کی مسکراہت دیکھنے کے لئے ترستی یقین مانیں آپ مسکرا دیں ماباپ کے دل خوش ہو جاتے ہیں کیا پتہ آپ غم میں ڈوبے ہوئے آئیں اور صرف ماباپ کے دل جو ہی کے لئے ان کو خوش کرنے کے لئے آپ نے مسکرا دیا اور یہ مسکراہت سے ماں کے دل سے دعا نے کے لئے باپ خوش ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے آپ کے وہ غم و دکھ جو تھے نہ وہ خوشیوں اور آرام میں بدل جائیں یہ چند چیزیں تھیں میں نے آپ تک بڑھا دی ہیں کچھ ماباپ کے لئے ارز کیا ہے کچھ اولاد کے لئے ارز کیا ہے ماشاء اللہ جی کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی شرع کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آج سے پورے پانچ دن پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے ملنے گھر پر آیا اور چھوٹے بھائی نے بیٹے بڑے بھائی کے اوپر پسٹل اٹھائی جگڑا کیا اور ماں کو بھی مارا اور اس بڑے بھائی کو گھر سے نکال دیا یہ کہہ کر ہی کہ میرا گھر ہے میرے حصے مرے گھسنے نہیں دوں گا وغیرہ وغیرہ جبکہ ماں باپ زندہ ہے یہ واقعہ ہوا اور سوال یہ ہے آپ سے سب ایسے بیٹے کے ساتھ کیا کیا جائے اور ان ماں باپ کو کیا کیا جائے جو وہ ماں باپ اس بیٹے کو ہی سرجید ہے جو غلط کام کرے دھمکائے ڈرائے وغیرہ وغیرہ یا بلکمل کرے ماں باپ کو اور جو عزت سے شرافت سے عدب سے نیکی عمری زندگی گزار کر ماں باپ کا جو عدب کرتی ہے اولاد وہی ماں باپ گھراتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں براہ کرم میری تمام باتوں کے جواب ارشاد فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ایک سیچویشن بیان کیا دیکھیں ایک واقعہ بیان کیا ہے اس کے کئی پس منظر ہوں گے ماں باپ کیوں اس طرح ہیں ماں باپ سے پوچھا جائے گا اس بھائی نے بڑے بھائی کے ساتھ کیوں بتمیزی کی پوچھا جائے گا بڑے بھائی کا ایسا کیا معاملہ تھا کہ چھوٹا باپ اس کا گھر میں آنے میں اس کا وجود برداشت نہیں کرتا پوچھا جائے گا چھوٹے بھائی نے اتنا مطلب کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ریئک کیوں کیا یہ اسے پوچھا جائے گا ماں باپ اس کے اس پورے ریئک پر خاموش کی ہو رہے یہ بھی پوچھا جائے گا بغیر سب سے پوچھے اور معاملے کی جانچ پرتال کیے میں مدنی چینل پر بیٹھ کر ایک سچویویشن کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں آپ کہہ رہے تھے کہ میری ایک ایک بات کیا جواب دیجئے گا میں نے آپ کے ایک ایک سوال کو بیان کیا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے آپ کے سوال کو نظرانداز کیا یا میں آپ کی کسی جوس کو یا کسی شک کو میں بھولا ہوں تو یہ جو سچویویشن آپ نے بیان کی اس کو جب تک کہ تھورولی اس کو ملاحظہ نہ کیا جائے دیکھا نہ جائے فریقین کی بات سنی نہ جائے کیسے کچھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے البتہ ماردھار کرنا لڑائی جھگڑا کرنا اس کو تو پسند نہیں کیا جائے گا مگر یہ کیوں ہوا یاد رکھئے پیاروں میٹے اسلام بھائیو کونہ میں کتہ چلا گیا اور پانی ہو گیا آپ بولو سارا پانی نکالو کتہ مر گیا کتہ مر گیا کتہ مر گیا پانی ہو گیا ناپاک آپ بولو پانی نکالو تو پاک ہو جائے گا پانی نکالا دوبارہ ڈالا کتہ تو کونہ میں ہی ہے مرابہ کتہ تو پانی جب بھی ڈالیں گے ناپاک ہی رہے گا پانی ساف سترا پانی ڈالیں پانی کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا پانی کب پاک ہوگا جب تک کونہ سے سمرے ہوئے کتے کو نکالیں گے نہیں تو کونہ اور پھر پانی ان کی پاکیز کی قسمیں جب تک کتہ نہیں نکلے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا بعض اوقات ایسے مسائل ہمارے خاندانوں میں ہمارے فیملیز کے در ہو چکے ہوتے ہیں آپس میں سے ناراضگیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان ناراضگیوں کے اسباب کے باقی رہتے ہوئے تعلقات کا بہتر ہونے کا بظاہر کوئی تصور نہیں ہوتا یہ میں نے آپ کے سامنے ایک جرنل ڈسکیشن کر دی ہے کہ جب تک وہ کتہ نہیں نکلے گا جس کی وجہ سے یہ سارے تعلقات برباد ہوئے وہ سبب دور نہیں ہوگا تب تک آسانی رہے گی نہیں آدمی کب تک چپتی کیل والا جھوٹا پینے گا آدمی کب تک چپتی کیل والا ہی ٹوپی پینے گا جب تک وہ چیز نکلے گی نہیں آدمی کب تک اپنے سر پر رکھ سکے گا پاؤں میں رکھ سکے گا تو بعض عادتیں بعض معاملات بعض اوقات وہ کہنا سننا اور وہ چیزیں اتنی اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں کہ نہیں مطلب کیک کیلئر ہو پاتا پھر بہت بہت عالی درجے کی پھر وہ برد باری اور وہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے کہ بس حضرت سیدہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جب بارکہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں ایمان بھی لے آتے ہیں اس پر جتنی کوششن انسر ہوا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر آپ کے چچا حضرت سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت کیونکہ ان کی وجہ سے شہدت ہوئی انہوں نے شہید کیا تھا مگر اب ایمان لینے کے لئے آئے تھے مگر وہ جو قلبی کیفیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کیفیت کے باوجود میرے آقا نے جو اس نے اخلاق اور اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا ایمان وہ لے آئے نا اب ایسی بردباری اور ایسا مطلب کہ فیضان مصطفیٰ جسے نصیب ہو تو تو معاملہ ہی ختم نہ ہو جائے ہمارے خاندانوں کے اور ہمارے گھروں کے اور جہاں یہ ہوگا نا وہاں سب ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ ڈائریک وہ اپنے دل سے تمام طرح چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گا تو اللہ کرے کہ ایسے حالات ہو جائے ورنہ تو میں نے بہت آپ کو ایک بنیادی بات کی ہے کہ بعض اوقات وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تعلقات ہمارے بہتر نہیں ہو پاتے یہ میں نے ایک اولاد یا والدین کے ٹاپک پر میں نے بات نہیں کی ہے میں نے آپ کے سامنے کیونکہ ابھی جو فون آیا جنرل ایک فیملی ایشو تھا اس لئے میں نے آپ کے سامنے کیا اگر آپ اس مرے ہوئے کتے کو جب تک کہ کونے سے نہیں نکالے گے پانی پاک نہیں ہوگا جب تک کہ ان بنیادی اسباب کو دور نہیں کریں گے جن کی وجہ سے یہ سارے گھر کے مسائل اور کلش پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تک یہ مطلب یہ نہیں ہوتا ایک کاتھ بردبار ہو جائے گا میں دیکھتا ہوں جھگڑے ہوتے تھے کہتے ہیں تعلی دعاتوں سے بچتی ہے یہی کہا جاتا ہے نا سلمان بھائی تعلی دو ہاتھوں سے بچتی ہے میں کہتا ہوں دو ہاتھوں سے تعلی بچتی ہے مگر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ہاتھ کی صفائی بھی دو ہاتھوں سے ہی ہوتی ہے جب تک ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو ملتا نہیں ہے ہاتھ بھی صاف نہیں ہوتے کب تک ہاتھ صاف کرتے رہیں گے آپ تو صفائی کے لئے بھی دو ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے اور لڑائی کے لیے بھی دو ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دو ملتے ہیں تب لڑائی ہوتی ہے دو ملتے ہیں تو صفائی ہوتی ہے یہ تو آپ نے مثال دی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کا مسئلہ شرعیہ جو ہے کتہ اگر پانی میں کمہ میں گر کے مر جائے تو کیسے پاک ہوگا وہ باہر علیہ کے لیے ایک موضوع ہے جی آپ نے مثال کے طور پر ٹھیک بیان کرتی ہے اس کو مزید قوض شامل کرتے ہیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے صلاح بھی بہت اچھا ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل مگر میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی عورت کو اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو مرد سے زیادہ عورت بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہے علاقے والے رشدار گھر والے اس کو بار بار ٹوچر کرتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کوئی مدنی پھول مل جائے تو مدینہ مدینہ ہوگا ٹوچنگ کرنے کا تو کوئی موقعی نہیں ہے تسلید ہو یار وہ اس کی ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ وہ بیچاری مطلب کے ایسا تھوڑی ہے کہ اس کے کپڑے ہیں کہ آپ اس کو بولو کہ کیا میلے کپڑے پہن کے رہے کی اچھے کپڑے پہن لے تو کیونکہ کپڑے چینج کرنا اس کے اختیار میں تھا اور ویسے ہی میلے کپڑے پہن کے بیٹھی تھی تو آپ ایک میلے کپڑے پہنے ہوئے بے اولادی کے بعد تانہ دے سکتے اس کے ہاتھ میں تھوڑی اولاد پیدا ہونا اس کو تو تسلیدیں جیسے ایک بیمار آدمی کو تسلید دی جاتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا بیٹا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا اللہ نے چاہا تب ہی ہوگا کب تک یہ بے اولادی کے تانوں کا بوجھ جو ہے نا یہ اٹھا کر رکھیں کب تک لوگوں کی باتیں سنیں بھی خالی اس کو نہیں بولتا ہے نا مجھے بھی تو بولتا ہے جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے جس طرح وہ شوہر اور بیوی دونوں کو مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ہمدردی ہمدردی کی آڑ میں بہت کچھ جو ہے نا وہ بول رہے ہوتے ہیں ہمدردی مطلب کہ ایسا تھوڑی ہوگا ہمدردی میں آپ اس کے دماغ اور دیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گئے ہمدردی میں تو انسان کو تسلی ہوتی ہے اور ہمدردی سے تو انسان کی حبت بڑھتی ہے ہمدردی یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ کینسر کے مریض کو جا کر بول دیا کہ اچھا پو کینسر ہو گیا آپ تو مر جائیں گے یہ ہمدردی ہے ہمدردی کیا ہے تسلی رکھو اللہ نے چاہتے ہو سب بہتر ہو جائے گا ہمدردی مارنے کے لئے تھوڑی ہوتی ہے یہ ایک میسیج ہمارے پاس آیا ہے اور میسیج میں یہ ہے کہ آج جامعت مدینہ لیل بنات کا ریزلٹ آیا ہے درس نظامی کا جن کے نمبر کم آئے ہیں ان سے یہ بات بھی سنی گئی ہے کہ اب تو میں نے جامعہ کی طرف جامعہ لیل بنات کی طرف مو بھی نہیں کرنا جانا ہی نہیں ہے ان کو کچھ سمجھائیں مدنی پھول کمزور ارادوں والوں کا یہ عموماً ذہن ہوتا ہے اور جو مضبوط ارادے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار نمبر کم آئے نا اگلی دفعہ دیکھنا میں فرسٹ آگا دکھاتی کیونکہ لیل بنات ہے کیونکہ ان کو تو سبق اس کیڑی سے حاصل کرنا چاہیے چونٹی سے کہ جو دیوار پر چڑتی ہے گرتی ہے پھر چڑتی ہے پھر گرتی ہے پھر چڑتی ہے پھر گرتی ہے پھر چڑتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنی منزل کو پا لیتی ہے تو کیا ایک انسان کی حمت ایک چونٹی سے بھی گئے گزری ہے تو ایسا نہیں ہوتا آپ حمت میں رہیں اور اگر میں نے کہا ہے نمبر کم ہے تو اس کے اسباب پر گورے اب وہی سبب بغیر آپ کا اگلے سال بھی جاری ہے تب بھی نمبر کم آئیں گے اب وہی سبب آپ کا دوسری ہے تو نمبر بھی کم آئیں گے تو یہ ہوتا ہے تو آپ سبب کو دور کریں حمت کریں اور عالم بننا ہے دیکھیں دوسری بار یہ دوسرا پہل ہوئے آپ عالم بنیں آپ عالمہ بنیں اور درس نظامی یا جو بھی علم دین حاصل کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا معفرض علم یا جو علم سکھنے کی جو سے روح اور نور ہے کہ وہ مجھے نصیب ہوا یا نہیں ہوا اب ایک جی جی لیکھ فرمائیں آپ نے بھی درس نظامی ما شاء اللہ پڑھا ہے کچھ اسباق ہوتے ہیں جو بندے کو مطلب نہیں طبیعت نہیں ملتے جن سے نہیں آتے یا مشکل ہو جاتے ہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو کونسا ایسا سبب لگتا تھا یا یہ تو جو یہ کتاب تو نہ ہی پڑھنے پڑھنے یہ نہ ہی پڑھنے میں مجھے یوں سمجھئے کہ اگر میں کمپیریزن کروں تو مجھے دو کتابوں میں بہت انٹریسٹ تھا تفسیر جھلالین اور مشکا شریف سبحان اللہ اس میں مجھے بہت انٹریسٹ تھا اور شرام اللہ جامی اگر کھل جائتی یہ نف کی کتاب ہے اب شرام اللہ جامی یہ تھی فق کی کتابیں ہیں تو فق کی کتابوں میں جو میں نے قدوری پڑھیں تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا اس میں اپنے سلمان بھائی شرام تحزیب کے بارے میں کیا رہا ہے یہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں اس میں شرام تحزیب لے لیں حسامی لے لیں آپ دیگر کتابیں لے لیں تو منطق کی کتابیں بھی ہمارے یہ عطلب ہمارے اس میں پڑھائی جاتی تھی تو اصل ایک اور چیز بھی ہوتی ہے سلمان بھائی اب دورا ٹوپک سے ہٹ رہے ہیں لیکن اب سوال آیا ہے depend جو ہے نا پڑھانے والے پر بھی ہے ہم کنزل دقائق بھی پڑھتے تھے واہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں تو اصل دیپینڈ پڑھانے والے پر بھی ہے ہم نے فارسی کی بھی کچھ بنیادی کتابیں پڑھی تھی واہ جی واہ تو یہ ساری چیزوں میں وہ اس نتیجے پہنچا تھا کہ مطلب کہ نور الانوار مزے کو مزا آتا تھا نور الانوار میری پسند دیدہ کتاب تھی یہ کہہ سکتے ہیں جا بات ٹھیک ہے اصول فکھ اصول فکھ کی کتاب تھی اور احناف و شوافے کی وہاں جو ابحاث ہوتی تھی تو اب یہ کہ ان کتابوں کو پڑھا کون رہا ہے آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات استاد جو ہے نا یہ مطلب کہ کتاب کو آپ کے لئے اتنا لذیذ کر دیتا ہے اور اس کے اندر آپ کے لئے اتنی شوق ڈیولپ کر دیتا ہے کہ آپ کو اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے شوق یعنی ایک تو آپ کی رغبت ہوتی ہے یعنی یوں سمجھے کہ ایک کھانا ہے میں اپنا کہتا ہوں مجھے بھرتا پسند نہیں تھا بینگن میں نہیں کھاتا تھا ایک دفعہ امیرہ سنت کے ساتھ میں نے بینگن کھا لیا بس اتنی سے مجھے بینگن کا وہ بھرتا اور یہ بینگن کا سالن یہ چند چیزیں ہوتی ہیں یہ مجھے پسند آئے وہ بنی ایسی اچھا ایک دو اور چیزیں تھی میں کبھی نہیں کھاتا تھا امیرہ سنت کے ساتھ ایک دو دفعہ کھائی پسند آگئی اچھا اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں ہم نہیں کھاتے تھے لیکن گھر میں وہ ایسی ٹیسٹ کے ساتھ پکڑ سامنے آگئی کہ اس دن کے بعد وہ چیزیں ہیں جیسے کہ سبزی ترہی مجھے ترہی سبزی بھی پسند ہے وہ ہم کچڑی کے ساتھ کھاتے ہیں اب یہ موسم تو سانے پینے کا ہے نا بھی مغرب ہو گئی ہے سر کے بعد تو بیٹھا نہیں ہو مغرب کے بعد بیٹھا ہو دی ہوں کوئم کو تسلی ہوگی کھانے پینے کے باتے کروں گا تو 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 یہ جو ہی نا یہ سلی ہوں میں کوئی جن کے سامنے رکھا ہوا ہے نہیں تو جن کے سامنے نہیں رکھا ہوگا وہ کھا گا بیٹھے ہوگے وہ ہوں گے وہ چائے گا ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ ہوتا ہے تو یہ سری میں نے آپ کو ایکزامپل دی ہے صحیح کہ کتاب پڑھانے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھا رہے اس طرح کہ سامنے والے کا جو اصول و شاشی ہم کو اسطاز سامنے پڑھائی تھی مطلب اتنی پیاری پڑھائی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پڑھانے کے انداز پر بھی ٹالیب علم کا ڈیپینڈ کرتا ہے اور پڑھنے پر بھی ہوتا ہے کہ باز اور یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو تفسیر میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے حدیث میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کسی کو فکر میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا اپنا ایک مزاج پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن پاس سب نے ہونا ہوتا یہ بتا دوں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیپر میں یہ لکھ دو گے کہ چونکہ اس میں مجھے دلچسپی نہیں دی زیادہ ہم اس کے پیپر نہیں دی سکتے تو وہ اگلا ممتین بولے گا بہت خوب ہم بھی آپ کو اس میں نمبر نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے چلیں جی یہ بھی معاملہ ایک ہوگیا اپنے ارادے مضبوط رکھیں اور ٹرائے 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 اگین بھی کریں محنت کریں ڈھوپتا سورج یعنی سورج سمندر کا کنارہ ہے یہ تمثیل ہے مثال ہے سمندر کے کنارے پر ایک جھوپڑا ہے اوہ جھوپڑے میں ایک چراغ ہے سورج گروب ہو رہا ہے گروب ہوتا سورج کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے اوہ جھوپڑے میں موجود چراغ سے آواز آتی ہے میں کوشش کروں گا آپ کوشش کرنے والے بنیں چراغ بھی کچھ تو روشنی دیتا ہی ہے نا تو آپ ہمت میں رہیں ہمت میں رہیں کئی ہزاروں مثالیں ایسی ہوں گی جو ایک وقت میں ناکام تھے مگر ایک وقت میں اس کی کامیابی دیکھنے جیسی ہے وہ جب اپنی ہسٹری بیان کرتے ہیں نا اے اپنا ماضی بیان کرتے ہیں تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا مطلب کہ ڈبا قسم کا آدمی ڈبا قسم کا شخص ایسا مضبوط آدمی بن گیا بلکل فیلیر آدمی یہ کامیاب ہو جاتا ہے لوزر آدمی سکسیسفل ہو جاتا ہے لوزر کو وینر بننے میں کتنی دے لگتی ہے ہمت ہی کی تو ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹا عالم ہو اور اس کا زیادہ خیال کیا جائے تو کیا یہ بھی نا انصافی میں آئے گا نہیں یہ ہوتا ہے کہ جب دین کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے اگر والدین اسے کچھ زیادہ نوازتے ہیں تو اس کی شریعت میں اجازت اور گنجش آئی ہے ٹھیک ہے جی اس کی تب تفصیل ہے میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے جی ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ دیکھ کر ہمارا سبر کرنے کا ذہن بن گیا ہے ماشاءاللہ یہ سبر کے سوا آپ کے پر راستہ کیا ہے یہ بتا دیں آپ کو پتا ہے سبر گویا کے سبر پورے کے پورا دین ہے مصیبت میں سبر عبادت میں سبر اور گناہ پر سبر یعنی نیکی پر بھی سبر ہے کہ نیکی کرنی ہے وہ بھی سبر کے ساتھ کہ ٹھنڈا کے پانی بھی ٹھنڈا ہے نماز بھی پر نہیں ہے گناہ پر بھی سبر ہے مصیبت و پریشانیوں پر بھی سبر ہے تو یہ کرنا ہے گناہ پر سبر کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں گناہ پر سبر یہ ہے کہ جیسے کہ گناہ آپ کے پاس آ رہا ہے اللہ نہ کرے اب آپ کے نفس کہتے ہیں گناہ کرو لیکن آپ گناہ نہ کریں سبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا تو نیکی پر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھے ہیں نیکی کرتا رہے اور گناہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا تو یہ بے اولادی ہے اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے بے اولادی ہے آپ کو بالکل جھکرا نہیں کرنا ہے اللہ کے رضا پر آزی رہے سریف لڑکیاں ہیں کوئی نہیں اللہ کے رضا پر آزی رہے اللہ نہ کرے معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے رضا پر آزی رہے اللہ نے جو چاہا آپ کے لئے وہ ہوا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو بظاہر آپ کو نقصان دے نظر آ رہی ہوتی ہے مگر اس میں اللہ کریم نے آپ کے لئے خیر کا پہلو رکھا ہوا ہوتا ہے اب بے اولاد یہ اولاد پیدا ہو جائے اور بعد میں بڑی ہو کر ماں باپ کو قتل کریں کئی اولاد ایسی ہوتے ہیں جن کو دے کر ماں باپ کہتے ہیں کہ پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا اسی طرح بچوں کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر آزی رہیں کہ کیا پتا کہ وہ اولاد جس نے پیدا ہوتے جس کا انتقال ہو گیا وہ بڑا ہو کر ماں باپ کوئی قتل کر دے تھا ماذا اللہ میں اسی تسلیح کے لئے ارز کر رہا ہوں اسی طرح اگر شرارت ہی بچے شرارت کرتے ہیں نہ تب بھی آپ مربانی کریں اس میں ذرا عورتیں اسلامی بہنے ایتیات کریں کہ آپ تھی چڑھا ہی نہ کر دے آدمی کے اوپر سمالو اپنے بچوں کو آپ کے بھی تو ہیں ہم دونوں کے ہیں لیکن اب بیٹھنے بھی تو دونوں مطلب ہے ایسا تو نہیں ہے آتے ہی مطلب کے بلکل وہ تو پہ گولہ بلکل لگایا ہوا آئے تھا بھم کر کے فائر کیا اور وڑا کر رکھ دیا ایسا نہ کریا اگر میں آیا رہنے دیں اب یہ فوراں بیٹھتے ہیں شرارت کی شکایت کر دینے دیں کیا یہ سب صحیح ہو جائے گا وہ جو کرنا تھا کر چکے بچے جو کچھ اٹھان پٹھان کرنے تھی کر چکے اب پھر تسلیح رکھیں تسلیح رکھ کر پھر آپ مطلب کے ضرورت کی بات کرو وہ بھی روز نہیں ہوتا روز روز نہ کریں اسی طرح اگر اللہ نہ کرے بچہ نافرمان ہو گیا ہے تو بھی مطلب گستے پر ڈالنے کے بجائے دعا کریں لڑیں گے تو اور بچہ ہاں سے نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور محبت و شفقت والا کریں تو اگر بچہ فیل ہو کر آیا ہے یا خدا نہ کرتا کسی اور چیز میں ناکام ہو گیا ہے کچھ اور ہو گیا ہے تو اس کو حمد بڑھائیں اور بولے میں آپ کے ساتھ ہوں ایک جملہ ہوتا ہے والد والد کا بال خصوص ایک جملہ ہوتا ہے بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ حمد کرو اب اولاد کھڑی ہو جاتی ہے تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مہربانی کر کے آپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاب بھی کریں اور گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دیں بے اولاد حضرات جو ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو چاہیے کہ مجلس مکتوبار وطاوی زہر تارگیہ روانی علاج کروائیں ہوتا ہے ہمارے تھے ان کے اولاد پیدا ہوتی تھی انتقال کر جاتے تھے انہوں نے بھی روانی علاج کروایا الحمدللہ اب نہیں ہے ان کے ساتھ مسئلہ ماشاءاللہ اسی طرح یہ کچھ ایک خاص انڈوں کا عمل بھی ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں ہمارے مجلس مکتوبار وطاوی زہر تارگیہ والے اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 کیا وہ عالم صاحب کی پیدائش پلسطین میں ہوئی ہے کیا وہ عالم صاحب مشہور شخصیت ہے کیا وہ عالم صاحب عیمہ اربعہ میں سے کوئی ہے ماشاء اللہ وہ عالم صاحب انڈونیشیا میں مشہور ہے جی ہاں چار میں سے کوئی تو ایک تو ہوگا کیا ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں جی ہاں آخری سوال ہے کیا وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے جی ہاں ماشاء اللہ نام بتانا ہے مدنی فیس کے ساتھ نام بتایا جائے گا اور سوالات ختم ہو چکے ہیں سوالات ختم ہو چکے ہیں سوالات ختم ہی بہت ساری زیادہ آخری سوالات ختم ہو چکے ہیں جی ہاں مدنی فیس مکتظ، سوالات ختم ہو چکے ہیں مدنی فیس انشاءاللہ اگر دعوت اسلامی کی طرف سے زمیداروں کی طرف سے اجازت ہو تو میں انشاءاللہ بندہ آچے سے پاپوہ تک مدنی قافلے میں بانوے دن کے لئے سفر کروں گا یہ بہت بڑا ایریا ہے یہ مدنی فیض بھی کیسے انوکھی بتائیے بڑی موتات بتائیے ذمہ داری جانت دیں گے یوں گا یوں گا وہ پہنچ ہی بھی گئے حالانکہ پہلی بار انہوں نے ہمارا ملک دیکھا ہے اردو بھی سمجھتے نہیں ماشاءاللہ شیخ علیہ السقادر حافظ اللہ سنانگ سکالی ماشاءاللہ مبلغ مرکز دعوی اسلامیہ برکنپل اورانگ سکالی مرکہ سمپے یعنی تیبا تیبا برو برو ماشاءاللہ انتوں باغو سکالی انتوں بر بیچارا دنگان ہاتی ہاتی یعنی کالو ادا اذن داری مبلغ مرکز دعوی اسلامیہ دن انتوں بر جالان داری اچھکا پاپوہ ایتو باغو سکالی ایتو تا سسوائی مرکز دعوی اسلامیہ آئی شایخ جواب نام لے پورا جواب لا جواب لا امام شاقعی رضی اللہ عنہ الجواب صحیح ماشاءاللہ الجواب صحیح جواب درست ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھئے مگر ٹھیریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیجت المکمنی خیر من عملی مومن کی نیجت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص ہے دعوت اسلامی کی کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا اس کے ذریعے مزید مدنی محول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سب سے پہلے ملازق کیجئے مدنی خبروں کی جھل کیاں دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچائی گئے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلہ یوم الفرقان کی شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ یوم بدر کے حوالے سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول اتاری زون کی ہلالی کابینہ کے ذمہ داران کو محمد علی اتاری کے مدنی پھول لودرہ میں شخصیات کا افطار اجتماع قاری سلیم اتاری کا سنت بھرہ بیاد مجلس سے تاجران کے تحت مختلف وقامات پر مدنی حلقے اور افطار اجتماعات جہلم اور مرکز رولی لاہور میں افطار اجتماعات کا سلسلہ مولانا محمد عقیل اتاری مدنی کی اٹلی میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی کاموں کے مناظر رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں دیکھ رہے ہیں آپ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹان میں خوش آمدی سب سے پہلے آپ کو بتائیں ماہ رمضان المبارک کی ستنوی شب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامد ورکاتہ حمالعالیہ نے آشکان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا خصوصی طور پر اصحابِ بدر اور مارکہِ بدر کا تذکرہ ہوا اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو زب غیل دی جو ہو ام المؤمنی بنتِ امین المؤمنی جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام کا جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جانگزی جن مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو زب غیل دی جو ہو ام المؤمنی بنتِ امیر المؤمنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو پہلی عید پر نئے کپڑے نہیں پہن سکتے بلکہ چالیسویں کے بعد پہن سکتے کیا ایسا کرنا صحیح ہے تین دن کے بعد سوگ جو ہے نا سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے تو اگر عید کے دن جہاں سنت ہے نئے کپڑے یا امدہ کپڑے یہ مستحب ہے سواب کا کام نئے